موسیقی اس سمیں یہ کہا گیا تھا کہ کومن مینیمم پروگرام کے تحت دونوں پارٹیاں آگے بڑھیں گی سرکار چلائیں گی اب اس کومن مینیمم پروگرام کے لیے جو کمیٹی بنائے گئی اس کمیٹی کی پہلی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور تیسرا یہ ہے کہ کیا جنہ ایک جنتہ پارٹی کو راجہ سبا کا کوئی کوٹا مل رہا ہے کوئی سیٹ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے ہریانت سے چلیے پہلا ذکر کرتے ہیں پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ مکہ مندری منورلال کھٹر نے دلی میں جو ہریانت کے سبی دس سانسد ہیں مندری بھی ہیں جو کیندر میں ان کے ساتھ راجہ سبا کے سدسے ہیں ان کے ساتھ دلی میں میٹنگ کی ہے اور یہ میٹنگ کافی لمبی چلی ہے اور اندر کی بات یہ ہے کہ اس میٹنگ میں کیا ڈسکس ہوا دراصل بی جے پی اب بہت فونک فونک کر قدم رکھ رہی ہے ہریانت میں کیونکہ گڑبندن کی سرکار ہیں اکیلے بہمت کی سرکار نہیں ہے بی جے پی کی ہریانہ میں اس لیے جو صحیحگی پارٹی ہے یعنی کہ جنرائک جنتہ پارٹی ہے ان کی کون سی مانگے جو ہیں وہ ماننے لائک ہیں ان کے کون سے جو وعدیں ہیں ان کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اپنی کون سی باتیں ہیں وہ کی جا سکتی ہیں کارکرتا جو ناراض دکھائی دے رہے تھے کیونکہ کارکرتاؤں کی جو ناراضگی دکھائی دی الیکشن میں بھی اب یہ بھی ڈسکس ہوا کہ کارکرتاؤں کی جو مانگے ہیں جو سمجھ جائے ہیں ان پر غور کیا جائے گا اور ان پر دھیان دیا جائے گا یہ بڑی بات ہے جو میٹنگ میں ڈسکس ہوا دوسرا یہ ہے کہ سانسدوں کو ساتھ ملا کر چلا جائے گا مطلب جو راجے سرکار ہے اور جو سانسد ہیں ہریانہ کے بی جے پی کے ان کو ساتھ لے کر چلا جائے گا کوئی بھی فیصلہ ہوگا راجے سرکار کیسے آگے بڑھے گی تو سانسدوں کی رائے بھی لی جائے گی ان کی بات بھی مانی جائے گی سانسدوں کے مطابق پچھلی سرکار یعنی کی منوہر سرکار پارٹ ون میں جو خامیاں رہ گئی تھی جن کی وجہ سے نقصان بھی ہوا ان خامیوں کو کیسے اس کاریہ کال میں پورا کرنا ہے سانسدوں کی بات بھی ماننی ہے اور جنہائک جنتہ پارٹی کی کونسی باتیں ماننی ہیں کونسی باتیں نہیں ماننی ہیں اس پر وچار ہوا ہے مطلب اتنی باتیں ماننی ہیں جن سے بی جی پی کی بلے بلے ہو نہ صرف جنہائک جنتہ پارٹی کی بلے بلے ہو اس لیے اپنا ہاتھ اوپر بھی رکھنا ہے ان سب باتوں پر وچار کیا گیا ہے کیا ہو سکتا ہے کیا کرنے لائک ہے اور سانسدوں کو کیسے ساتھ ملا کر چلنا ہے کیونکہ بڑی خبریں آتی ہیں اندر کی باتیں آتی ہیں کہ شاید راو اندر جی سنگھ ناراض ہیں جب سے ان کی بیٹی کو ٹکٹ ملا یا وہ بھی چاہاتے ہیں کہ ان کی بھی بھاگیداری ہو تو راو اندر جی سنگھ بھی موجود تھے سبھی سانسد موجود تھے اور رتنلال کٹاریہ کے گھر پر یہ بیٹک ہوئی تھی جو بہت لمبی چلی اس میں جو پربہاری ہیں انیل جین سنگھتن مندری سوریش بھٹ بھی موجود تھے اب کیا ہے کہ میٹنگ کے بعد سوریش بھٹ نے ایک بڑی بات بولی ہے سوریش بھٹ نے یہ بولا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ راجے سبا کی کیا کوئی سیٹ جی جی پی کے کھاتے میں بھی جائے گی یعنی کہ جی جی پی کی اور سے بھی کوئی راجے سبا میں جائے گا تو انیل جین نے بڑی بات بولی ہے کہ کوئی کوٹا ووٹا نہیں ہے ایسا کوچھ نہیں ہے ہریانہ کے سطر پر ان کے ساتھ الائنس ہوا ہے آگے کیسے پرستیتیاں ہوں گی اس کے حساب سے دیکھا جائے گا مطلب کل ملا کر جو راجے سبا کی سیٹ کھالی ہو رہی ہے وہ جی جی پی کو ملنے کی سمبھامنا بہت کم ہے اب آگے بڑھتے ہیں کومن مینیمم پروگرام دونوں پارٹیاں کا جس کے تحت آگے سرکار چلے گی وہ یہ کہ اس کمیٹی میں جو انیلویج ہیں کیبینٹ منسٹر وہ ادھیاکش ہیں کمرپال گوجر جو کیبینٹ منسٹر ہیں وہ بھی ہیں اس کمیٹی میں اور اوم پرکاش دھنکڑ جو پورو منتری ہیں یہ تین بی جی پی کی اور سے اور راجے منتری انوپ دھانک اور پورو ایم ایلے راجدی فوگاٹ دادری سے یہ دونوں جی جی پی کی اور سے اس کمیٹی میں ہیں پہلی میٹنگ ہو رہی ہے اب کیا ہوگا کومن مینیمم پروگرام یہ بنایا جائے گا کہ دونوں پارٹیوں کی اور سے جو بڑے بڑے وعدے کیے گئے ہیں ان میں سے کونسا پورا ہو سکتا ہے اور کونسی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کو بتائی جا سکتی ہیں کہ ہم یہ ہمارا پروگرام ہے یہ اگلے پانچ سال میں ہم کرنے والے ہیں اس میں بڑی مشکل کیا آنے والی ہے جو وہ یہ کہ جی جی پی نے بڑے بڑے وعدے کر رکھے ہیں اپنے گوشنا پتر میں حالانکہ بی جی پی نے بڑے وعدے نہیں کیے ہیں اتنے پریکٹیکل وعدے نہیں کیے ہیں باتیں بہت دہرائی گئی ہیں پشلی سرکار کے لیکن جی جی پی کی اور سے پانچ چھے بڑے وعدے کیے گئے ہیں لوگوں کے ساتھ الیکشن سے پہلے پرچار کے دوران اور اپنے مینی فیسٹوں میں وہ یہ کہ 51 سو روپے پینشن کی جائے گی بزرگوں کی اور عمر بھی گھٹائی جائے گی یعنی کہ محلاؤں کی پینشن 55 سال سے شروع ہوگی اور پرشوں کی پینشن 58 سال سے شروع ہوگی ایک بڑا وعدہ دوسرا کسانوں کا کرج ماف کیا جائے گا سہکاری بینکوں کا تیسرا جو ہے بیروجگری بھتہ 11,000 روپے دیا جائے گا اور لڑکیوں کی پی ایچ ڈی تک شکشہ جو ہے وہ مفت کی جائے گی جو گرہنی محلہ ہے بچوں کی اس کو 3000 روپے مہینہ بھتہ دیا جائے گا یہ کچھ بڑے وعدے ہیں جو کی کیے گئے ہیں جن نائک جنتہ پارٹی کی اور سے اور جس پر ابھی سے ہی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کب لاغو ہوں گے بہت سارے فون ہمیں بھی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کب لاغو ہونے والے ہیں کیے گئے تھے اب کیا ہوگا اس کمیٹی میں جی جی پی کی اور سے پوری کوشش کی جائے گی کہ یہ جو بڑے بڑے پانچے وعدے کیے گئے ہیں ان میں سے کچھ وعدے جو ہیں وہ ڈالے جائیں مطلب وہ لاغو ہوں اس پر سہمتی بنے لیکن بی جی پی کی اور سے یہ کہا جائے گا بجٹ کا حوالہ دیا جائے گا کہ یہ بہت بڑی رقم اس پر خرچ ہوگی یہ سمبھو نہیں ہے اس لئے یہاں پر پیچ فت سکتا ہے اس لئے جو بڑے بادے ہیں ان کا پورا ہونا مشکل ہو سکتا ہے یعنی کہ جو پینشن ہے ایک ایامن سو رپیہ وہ پوری لاغو نہیں ہوگی جیسا پچھلی سرکار میں بی جی پی نے کیا کہ ہر سال دو سو رپیہ بڑھایا گیا ایسا ہی اس بار بھی ہو سکتا ہے اس لئے مان کر چلیں کہ وہ ایک ایامن سو رپیہ نہیں ہونے والی ہے وہ کم رہے گی بیروجگری بھتتہ بھی شاید نہیں وہ ہوگا کسانوں کا کرجمہ بھی شاید اس پر سہمتی نہ بنے اور لڑکیوں کی مفت شکسہ یا گرہنی کو جو تین ہزار رپیہ وہ ہے اور بھی جو بڑی باتیں ہیں اس لئے اس پر جو کانٹرائڈکٹ ہو سکتا ہے اس پر جو سہمتی دیکھو کس کس بات پر بنتی ہے ان میں سے جو پانچ چھ اب دیکھنا ہوگا کہ پہلی میٹنگ میں کن کن باتوں پر سہمتی بنتی ہے بڑی باتیں ہیں ایک اور بڑی بات جو ہے جی جی پی کی اور سے کرمچاریوں کی پرانی پینشن بحال کی جائے گی تو یہ سبھی لوگ پوچھ رہے ہیں تو ان پر کومن منیمم پروگرام بننا ہے ضرورت تو تھی کہ کومن میکسیمم پروگرام بنایا جائے یعنی کہ جیادہ سے جیادہ جو بڑی باتیں ہیں وہ شامل کی جائیں جیادہ سے جیادہ جو بڑے وعدیں ہیں وہ شامل کیے جائیں اور لوگوں کا کچھ بھلا ہو جو لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں اس گڑ بندن کی سرکار سے جن لوگوں کو امید تھی کہ دشانت اگر سرکار میں جا رہا ہے تو یہ بڑی باتیں ان کی پوری ہوں گی اور بی جی پی نے بھی جو بڑی باتیں بولی ہیں وہ بھی پوری ہوں اب کیونکہ گڑ بندن کی سرکار ہے اس لیے جیادہ بڑی باتیں مان کر بی جی پی جی جی پی کو ہیرو بھی نہیں بنانا چاہے گی کہ جی جی پی کی جو بڑی باتیں ہیں وہ مان لی جائیں اور جی جی پی ہیرو بن جائیں اس لیے بی جی پی کی کوشش رہے گی کہ ان کا ہاتھ اوپر رہے اس لیے منیمم جو باتیں ہیں جو پوری ہو سکتی ہیں بجٹ کے حساب سے وہی باتیں ڈسکس ہوں گی اور ان باتوں پر ہی سہمتی بنے گی اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک ہی میٹنگ میں سب کچھ تیہ ہو جائے گا یہ اور بھی کئی میٹنگز ہوگی اور اس کے بعد ہوگا کہ ایک کومن منیمم پروگرام بنے اور جو بتایا جائے کہ اگلے پانچ سال میں بھی جی پی اور جی جی پی کی سرکار کیا کچھ کرنے والی ہے کیونکہ دباب بہت ہے ایک تو جنتہ کا دباب ہے دوسرا وپکش بھی ابھی سے پوچھنے لگ گیا ہے کہ کومن منیمم پروگرام کیا ہے وہ بھی بتایا جائے آپ اس مسئلے کو لے کر کیا سوچتے ہیں جو آج دو تین مسئلے ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں آپ بھی کومنٹ کے مادیم سے ہمیں جرور لکھ کر بھیجیے گا آپ کی رائے کیا ہے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے تو اس کو شیئر بھی کیجئے گا دو مسئلہ چینل کو سبسکرائب جرور کریں ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں تاکہ جو بڑے مسئلے ہیں آپ سے جڑا جو بھی مسئلہ ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے تنیواز نمسکار